السلام علیکم ویورس یہ ہیں وہ اجزاء جن کو آج کی ویڈیو کے اندر استعمال کر کے ہم دانتوں کا کیڑا ختم کرنے کا لائف دیسی نسخہ تیار کریں گے السلام علیکم ویورس میں حکم سیدیک آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو دانت کا کیڑا ختم کرنے کا طریقہ بتاؤں گا ویورس پوسر لوگ کوسٹن کرتے ہیں کہ دانت کا کیڑا کیسے ختم کریں تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو دانت کا کیڑا ختم کرنے کا ایک ایسا لائیو نسکہ تیار کر کے دکھاؤں گا جس کو استعمال کر کے آپ ہمیشہ کے لئے اپنے دانتوں کے کیڑوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو ویورز آپ نے ویڈیو کو سکیپنے کرنا ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ثابت ہوگی ویورز چلتے ہیں نسکہ کی طرف جی ویورز تو ہم نسکہ کی ایزا کی طرف آ چکے ہیں آج کا جو ہمارا نسکہ ہے اس کے ایزا کیمرہ کے سامنے بڑھونے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یاد رہے کہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں دانتوں کا کیڑا ختم کرنے کا طریقہ ویورز بہت سر لوگ دانتوں کے اندر کیڑے کی وجہ سے اور دانتوں کے درد کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور وہ ایک ایسا نسکہ کی تراشت میں ہوتے ہیں جو ان کو منٹوں کے اندر فائدہ دے تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسا زبردست ٹوٹ کا بتانے والا ہوں جس کو استعمال کر کے آپ اپنے دانتوں کی کیڑے کو نکال سکتے ہیں دانتوں کو کیڑا نکالنے کا زبردست طریقہ ہے اور اس کے علاوہ ویورز آپ کا جو دانتوں کا درد ہے اس کو بھی منٹوں کے اندر ختم کرتا ہے ویسے تو بہت سارے نسکہ جات موجود ہیں لیکن ویورز یہ ایک ایسا زبردست نسکہ ہے جو صرف چند منٹوں کے اندر آپ کو دانتوں کے درد سے دانتوں کے کیڑوں سے نجات دلا دیتا ہے تو ویورز جاتا ہے نسکہ کے ایسا کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو جو سب سے پہنی چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے وارڈنگ جسے بابڑنگ بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے یہ آپ کو کسی بھی ہرپل پنساز سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے اتنی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے تو ویورز یہ آپ نے لینی ہے وزر میں پندرہ گرام اور اس کے علاوہ ویورز جو دوسری چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے ایک گلاس پانی کا تو ویورز میں آپ کو جہاں وہ تیار کرنا کا طریقہ بتانے سے پہلے ایک بات آپ کو شیئر کر دوں کہ اکثر جو دانتوں کا درد ہوتا ہے یہ جدو دانتوں کا کیڑا ہوتا ہے وہ اکثر دانتوں کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ جہاں وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے دانتوں کی صفائی کیا کریں روزانہ کی بنیاد پر آپ میں سواک کیا کریں تو انشاءاللہ علیہ ویورز آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ زندگی میں دانتوں کے درد کا دانتوں کے کیڑے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو ویورز آپ یہ دونوں چیزیں وزن کے مطابق لے لیں اور لینے کے بعد ویورز آپ کیا کریں کہ یہ گلاس پانی کو آپ کسی بھی برتن کے اندر ڈال کے آپ اس کو آل کے اوپر پکا لیں جب آپ دیکھیں کہ پانی جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو اس وقت آپ اس کے اندر جو ہے وہ پندرہ گرام جو ہے وہ وارڈنگ ایڈ کر دیں اور اس کو مزید جو ہے وہ آپ پکنے دیں جب آپ دیکھیں کہ پانی جو ہے وہ آدھا خوش کو چکا ہے اور آدھا پانی جو ہے وہ باقی ہے تو اس وقت آپ جو ہے وہ پانی کو اتار کے پانی کو جو ہے وہ فیٹر کر لیں اور جو وارڈنگ ہے آپ اس کو جو ہے وہ نکال لیں اور پانی جو آپ کے پاس موجود ہے اس کے ساتھ ویورز آپ نے جو ہے وہ کولی کرنی ہے یعنی کہ آپ نے اس پانی کو لے کے آپ نے موں میں ڈال کے آپ نے تقریباً 10 سے 15 سیکنڈ اس پانی کو اپنے موہ میں رکھنا ہے اور آپ نے اس کو گھماتے رہنا ہے یعنی کہ آپ اس پانی کو زائع نہ کریں موہ میں رکھیں اور آپ اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت دیتے رہیں یعنی کہ کولی کرتے رہیں اور اس کے بعد ویورس آپ اس پانی کو نکال دیں اور اس کے بعد دوبارہ پھر آپ تازہ پانی لیں جو آپ نے وابڈنگ والا تیار کیا ہے اور پھر آپ دوسری مدپہ پھر کولی کریں تو بیورس انشاءاللہ عزیز جب آپ دو تین مرتبہ اس طرح سے کولی کریں گے تو آپ کے جو دانتوں کا درد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور جو دانتوں کا کیڑا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو بیورس آپ اس نسخہ کو ہفتہ میں تقریباً دو دن استعمال کریں انشاءاللہ عزیز صرف چند بار کا استعمال ہمیشہ کے لئے آپ کو دانتوں کے کیڑے سے نجات دلا دے گا ویسے تو بہت سارے نسخہ جات موجود ہیں لیکن اس طرح کا کامیاب اور مجرب نسخہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا تو آپ اس نسخہ کو استعمال کریں انشاءاللہ عزیز صرف چند جو ہے وہ خوراکوں سے چند بار کے استعمال سے آپ کو جو ہے وہ دانتوں کے درد سے اور دانتوں کے کیڑے سے نجات ملے گا بیورس اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ بھی جو ہے وہ ہمیں کمنٹ باکس کے اندر جو ہے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ عزیز آپ کے مسئلہ کے اوپر بہت جلد جو ہے وہ ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے مسئلہ کا آپ کو بہت جلد جو ہے وہ آسان نسخہ بتائیں گے تو بھی برس آج کے لئے اتنا ہی حکیم صدیق کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اس سے آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ